القائدہ نے ستر سالہ امریکی شہری بوان وائنسٹین کو گزشتہ برس لاہور میں ان کے گھر سے اغوا کیا تھا اغوا کے بعد وائنسٹین کی پہلی ویڈیو جاری کی ہے جس میں وائنسٹین شلوار کمیس میں ملبوس نظر آ رہے ہیں وائنسٹین نے امریکی صدر اوبامہ سے کہا کہ ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں ہے اگر وہ القائدہ کے مطالبات تسلیم کر لیں گے تو وہ زندہ رہیں گے ورنہ انہیں قتل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ القائدہ کے مطالبے تسلیم کرنے میں تاخیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا القائدہ کے سرباہ ایمن الزوہری نے گزشتہ برس دسمبر میں اپنے ویڈیو پیغام میں امریکہ سے وائنسٹین کی رہائی کے لیے افغانستان پاکستان سومالیا اور یمن میں ڈرون حملے بند کرنے اور دنیا بھر میں گرفتار القائدہ اور طالبان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا